مانو پیٹ کے کیڑے یا آنٹ کی کیڑے ایک پرکار کے پرجیبی ہوتے ہیں یہ پرجیبی مانو کی آت میں رہتے ہیں آتوں کی سمگری کھاتے ہیں اور آتوں کی پرتوں سے خون چوستے ہیں یہ آتوں کے پرجیبی مانو کی آتوں سے پوشن پرابط کرتے ہیں یہ کیڑے آتوں کے اندر جیویت رہ سکتے ہیں لیکن پرجنن نہیں کر سکتے ہیں یہ کیڑے دوسط اہار پانی اور توجہ کے مادیم سے آپ کے سریر میں پرویز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ان سمان کارنوں جیسے سوکشتہ کی کمی کمجور پرچی رکشہ پرڑالی اور اچپا کا اہار بھی پیٹ کے کیڑوں کا کارن ہوتا ہے حالکہ کیڑوں کے پرکار کے انصار آپ پیٹ کے کیڑوں سے سلکارہ پانی کے لیے الگ الگ دوائیوں کا سیون کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ان اپائیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ پیٹ کے کیڑوں کی سمجھ سے آپ کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو نمشکار میرا نام ہے پرباد کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آرورت انڈیا ڈاٹ کام کی ریپورٹ آدھے کرم ازمائن کے چون کو کپ چھانچ یا مٹھے میں گھول کر پلائیں بڑے وقتی کو اس کی تین چار گناہ ماترہ بڑھا کر دے سکتے ہیں یہ ایک پیٹ میں بننے والے کیڑوں کو مارنے کی دوہ کی طرح اثرکاری ہے اس اپائی کو تین چار دن لگاتار کریں ایک گلاس چھانچ میں دس سے بارہ بوند لہسن کی رسکی ملائیں اور ہر تین گھنٹے بعد اس کو بنا کر پلائیں تو ایک ہی دن میں کیڑے مر کر مل کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں یہ ترنت اثرکاری پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کا گھرے لو سستا سرل اپائے ہے وہیں یہ انی اپائے کی بات کر رہے ہیں تو لہسن گراؤنڈ برم، ہک برم، تھریڈ برم، ٹیپ برم جیسے پیٹ کے کیڑوں سے لڑنے کا ایک اور اثرکارک اپائے ہے پیٹ کے کیڑوں کو سنکرمت کر پاچن تنتر کے کاریوں کو وادث کرتے ہیں لیکن لہسن میں موجود انٹی بیکٹیریال، انٹی سیپٹک گھڑوں کے کاران اور آپ کیڑوں کی فنگل اور یہ جو سمسیہ ہوتی ہے اس سے آدھانی سے جھٹکار آپ پا سکتے ہیں کیڑوں کی سمسیہ ہونے پر ایک سبتہ نیمت روپ سے ہر روج کچھے لہسن کو کھالی پیٹ کھائیں یا ایک کپ دودھ میں لہسن کی دو کلیو کو ملا کر اچھے سے اوالیں اور تھوڑا تھنڈا کر کے پیئیں تو یہ تھی وہ اپائے جنہیں آپ اپناتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے کیڑے ہیں جڑ سے ختم ہو جائیں گے تو امید ہے دوستو دیگئے جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسی ہی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارات وندی مادرام